ہمشکر آپ سب کا میرے یوٹیو چینل پامنسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر چونتیس سال ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا خوشن یہ ہے کہ سر میری شادی کب ہوگی اور اس کے بعد میں بزنس کرنا چاہتا ہوں وہ کر پاؤں گا نہیں اور جاب اس میں دکھتے آ رہی ہیں اور اپنی لائف میں پیرنٹس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہے کچھ صحت خراب ہو رہی ہے وہ یہ سارے چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے پچھلے سال میرے سے انیلیسز کروایا تھا تو یہ ایسے سب کو پتا ہی ہے کہ پہلے تو میں سارے ماؤنٹس کو لے کر چلتا تھا ایک نارمل چیزیں کرتا تھا تو وہاں پر میں نے بولا تھا ان کو کہ میں اتنا کلیر نہیں کرتا تھا جیسے کہ یہاں پر کیا ہوگا آپ کی لائف میں ادھر کیا ہوا یہ ریکھا کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کچھ نہیں بتاتا تھا کیونکہ وہ ایڈوانس پامیسٹری میں آتا تھا لیکن ایک انڈیکیشن دی تھی کہ کچھ شادی میں دکت ہے اور کوٹ کے چاری اب وہ کیا ہوتا ہے اصل میں کہ جب میں نارمل کرتا تھا تو مجھے بھی اندر سے رہتا تھا کہ انڈیکیشن تو دے دو پر لیکن ہوگا جرور ویسے کچھ چیزیں جرور ہوں گی اب ان کی لائف میں وہ تھوڑی بہت دکھتے ویسے ہی آنے لگ گئی جب بتایا تھا تو اب یہ تھوڑا سا شادی میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شادی کراؤں یا نہ کراؤں اور اس کے بعد کیا ہوگا تو میں نے کہا میں تو ایڈوانس پامیسٹری کراؤں آپ تو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو میں تو آپ کی لائف میں شروع سے بتاؤں گا تو کلیٹیاں ہی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں نا چیلنج ہے ان پام ریڈر کے لیے جو یہ بتا دے کہ ان ٹائم پیرڈز پر ہوا کیا تھا کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ کو پکڑتے ہیں سمجھنا رائٹ ہینڈ کو پکڑتے ہیں اب رائٹ ہینڈ کو پکڑا تو گرو پروت پر ایک ڈاٹ یہ ہے ایک ڈاٹ یہ ہے ایک کنفیوزن یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ یہ ریکھا یہ ریکھا پھر یہاں سے گئی تو یہاں تک پوری کی پوری لائف میں اگر کہوں یہ ٹائم پیرڈز تک یہ جو ایک ریکھا آئی ہے یہ بائیس سال تک نہ بلکل کنفیوزن ہے تو ٹکے مار لو اور یہ کہہ دو کہ بائیہ بائیس تیس سال تک تو آپ کا وقاس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ کہے گا بلکل صحیح کرے یہ پام ریڈر بہت بڑیا ہے کتنی اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی کہ جب یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں تو وقاس ہی نہیں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے لیکن پوری زندگی بائیس سال تک ہوا کیا یہ نہیں بتا پائے گا کوئی بھی کیونکہ آپ رائٹ ہینڈ کو پکڑ رہو رائٹ ہینڈ میں تو اتنی اتنی ڈسٹرمنس ہے کہ اس میں تو آدمی دھوکہ کھائی جائے گا کہ کب بیمار پڑا کوئی اور کب آپ کا فیل ہوئے کب کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سب دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا کہ زندگی تو جی جا رہی ہے تو اس لئے کہتا ہوں کہ لیفٹ ہینڈ بہت اچھے ڈھنگ سے ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے ڈھنگ سے ریپریزنٹ اب دیکھو یہاں پر ان کے فادر کی تبیت کب سے خراب ہوئی ٹھیک ہے یہ والی ریکھا ہے وہ یہ والی ریکھا ہے اب یہاں پر کب سے خراب ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے پتہ لگے گا کب ان کو زیادہ تبیت خراب ہوگی کیسے پتہ لگے لیفٹ ہینڈ اتنے اچھے ڈھنگ سے بتائے گا آپ کو کہ آپ سیکھ جاؤگے آپ کسی کا بھی ہاتھ پڑھنا جان چاہوگے وہ آپ اپنا ہاتھ خود پڑھنا جان چاہوگے ٹھیک ہے بتاتا ہوں دیکھو یہ ہاتھ ہے ٹھیک ہے اب آپ پامسٹری ابھی ایک سجن تھے ان کا ایک ویڈیو نکلا 39 جنوری کو ٹھیک ہے میں نے لکھا تھا کہ 44 سال تک شادی میں دکھتا ہے کی تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ 44 سال تک میری نہ تو ایک مہینہ پورا نکلنے کے بعد انہوں نے مجھے کال کرا کہ سر ایسا ہے مجھے نہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے میں نے کہا اب جا گئے ہو ایک مہینے بعد جا گئے ہو تو کسی نے انہیں نہ پروک کیا کہ آپ ان سے اس طریقے سے بات کرو کہتا ہے سر ایسا ہے میں نے کسی سے بات کری تھی انہوں نے کہا انہوں نے صحیح بات بتائی ہی نہیں ہے تو آپ ان سے کہو کہ میرا دوبارہ ویڈیو بناو ٹھیک ہے میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی نا ان چیزوں کو دوبارہ اور یہ way of talking اچھا نہیں ہے آپ کا کہ کسی نے کہہ دیا آپ نے جوتش نے اور آپ میرے سے کرے دوبارہ ویڈیو بناو اور آپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ 44 سال کیوں کہا رہے ہیں کیونکہ وہ اچھا سننا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں کیول اچھا 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 تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں وہ چمکادر کی طریقے سے چپک جاتے ہیں نہیں نہیں وہ لوگ ہیں انہیں پروک کرنے والے اب دیکھو یہاں پر یہ ریکھا یہ ہردہ ریکھا ہے یہ ایک ریکھا آگئی تو یہ ہردہ ریکھا کا ایک ٹکڑا ہو گیا آپ یہ مانتے ہیں ہردہ ریکھا کا ٹکڑا ہو گیا آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آدمی کو گورنمنٹ جاب کی تیاری کرنی ہو یا کچھ آپ اس طریقے سے سمجھتے ہو لیکن اس کے نیچے کیا بنا ہوا ہے اور ان ریکھاؤں پر ٹچ کیا ہے کتنی جبردست یہاں پر ایک ایک formation بنی ہے یہ دیکھو یہاں پر ان ریکھاؤں سے ان ریکھاؤں کا ٹچ اور یہ ریکھا آئی ہے نا یہ ریکھا آئی ہے یہ اپنا یہ اپنا کچھ کرنا چاہتی ہے اپنی لائف میں ترقی کرنا چاہتی ہے یہ کہتی ہے میں میں نے اُٹھنا ہے زندگی میں میں کچھ کرنا ہے میں positive رہنا ہے زندگی میں کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں کیونکہ یہ پرابلم آ رہی ہے انہوں کو یعنی فیملی میں پیسوں کی کمی کے قارن کچھ اور کارنوں کے قارن ان کی لائف میں کچھ پرابلمز ہیں جس سے یہ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں اور وہاں کیا کیا دکھتے آئیں گی یہ یہاں پر منشن ہے دیکھو یہ دیکھو سب سے پہلے ہم اس ریکہ پر چلتے ہیں یہ ولی ریکہ یہ آئی ہے یہ 20 سال کی ریکہ ہے یہ جو ایک ڈاٹ بنا ہے یہ 22 سال کی ریکہ ہے یہاں ایک ٹرینگل بنا ہے یہ 22 سے لے کر 23 سال اور یہ جو ایک ریکہ یہاں تک گئی ہے یہ 25 اور اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ ملاب کرا ہے یہ 26 کیا بات ہے یہ کیسے پکڑ میں آئیں گی ساری چیزیں اسے سمجھو یہ کیسے ریکہ ہے دیکھو اب یہاں ہے کیا یہ سمجھاتا ہوں کی چل کیا رہا ہے یہ 20 سال ٹھیک ہے سمجھتے رہے نا 19 18 17 ٹھیک ہے 16 15 14 13 ٹھیک ہے 12 11 10 تو اب میں نے کیا کہا اوپر سے ریکھا ٹچ ہوئی نا میں نے کہا 10 سال اور 11 سال پتا جی سے related مجھے بتانا یہاں کیا 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 پرابلم create ہو رہی تھی سر وہ اصل میں تھا کہ پتا جی کی اور بھائی ان کے آپس میں نہ لڑائی جھگڑے ہوئے تھے property سے related چیزوں پر یہ چیز سمجھ آئی اب میں یہاں چلوں گا یہ والی ریکھا پر چلوں گا یہاں پر کیا ہے ایک ڈاٹ پڑا ہوا ہے اور اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ملایا ہوا ہے یہ بھی پیچھے سے آ رہی ہے آ رہی ہے 13 سال یہاں پر کیا ہوا تھا آپ کی فیملی میں وہ میری موسیر کی کا دھیانت ہو گیا تھا اچ ٹھیک ہے اب یہ 15 سال جو ہے اس نے اس والی ریکھا پر ٹچ کرا یہ اوپر کیا تھی ٹرینگل والی یہاں study بولا میں نے میں نے کہا study میں کوئی دکھت آئی تھی ہاں یہاں پر study میں میری دکھت آئی تھی 15 سال میں سمجھتے رہنا پھر میں آگے گیا یہاں سے اب دیکھو یہاں confusion کیا ہوتی ہے palm leader کو ایک چیز بس پوچھ لو ایک جیسے ہی 17 پر آیا نام ہے تو میں نے کہا کہ یہ ریکھا ہے اس ریکھاؤں کے ساتھ ٹچ ہے مجھے بس ایک باری confirmed کرنا ہے کہ سر کیا کہیں گئے تھے 17 پر ایک بار کیونکہ یہاں مجھے ایک ریکھا مجھے یہ ریکھا کا سمجھنا تھا کہ یہ ریکھا ہے actual میں جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہی ہے یا نہیں مجھے بس کیول ایک چیز پوچھنی تھی 17 سال سمجھا رہا ہوں کہ اتنے ہاتھ ریڈ کرنے پر بھی ایک نئی فارمیشن جب آپ کو تنگ کرے یہ 17 سال والی کی یہ کہیں گئے تھے کہیں گئے تھے میں نے کہا کہیں گئے تھے چار بار ہی پوچھا میں نے کہیں گئے تھے انہوں نے کہا سر میں بلکل کہیں نہیں گیا بلکل کہیں نہیں گیا بلکل کہیں نہیں گیا انہوں نے یہ بات کہیں میں نے کہا ٹھیک مجھے سمجھ آ رہی ہے اب ان کی لائف میں کیا ہوگا یہ اب دیکھو یہاں نہیں گئے اگر یہاں نہیں گئے یہاں بھی نہیں جائیں گے یہاں بھی نہیں جائیں گے یہاں بھی نہیں جائیں گے اور یہ ریکھا واپسی کی لکھ دی میں نے یعنی یہ گھر تک کی ہی ریکھا ہے جسے میں مائیگریشن بولتا تھا یہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ریکھائے بنا دی گئی تھی کیونکہ کیول مجھے یہ کنفارمڈ کرنا تھا اگر اس ٹائم پیرڈ پر گئے یا نہیں گئے بس کنفارمڈ کرنا تھا یہ اور اس کے بعد تو میں اپنے آپ ہی سمجھ جاؤں گا کیوں یہ دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ایک ایسی ٹرینگل بنا دیا یہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا وقتی یہ ہے سٹڈی کا تھوڑا سا اوپر اٹ گیا یعنی سٹڈی میں دیکھو جب کبھی بھی کوئی ایسی چونچ نکلے ہوئی چیزیں بنے اس کا مطلب کچھ دکت تھی لیکن وہ سالو ہو رہی ہے لیکن دکت رہے گی یہ بڑھتے ہوئے دکت کو بتاتا ہے یعنی سٹڈی میں تو دکت رہے گی لیکن کچھ ایمپرویمنٹ جرور ہوئی ہے یہ فارمولا وہ ہے سٹڈی کا سمجھائی نئی چیزیں سمجھاؤں گا اب سر میرا پہلے میس بڑا کمجور تھا اب صحیح ہو گیا اب سمجھنا ان ریکھاؤں پر جو جو ریکھا ٹچ ہو رہی ہے یہ سب ان کی سٹڈی کی ریکھائیں ہیں واہ کیا بات کر رہا ہے یہاں آ کر ایک ترقی کا سائن بنا ہوئے یعنی یہ پچیس اور چھبیس چھبیس پر یہ کچھ نہ کچھ کریں گے پچیس تک پڑھائی کمپلیٹ ہوگی اور چھبیس تک یہ اپنی لائف میں اگزام یا کچھ کریں گے یہ وہ ریکھا اور دیکھو اس ریکھا کو میں نے کیا کرا یہ دیکھو سمجھتے رہنا یہاں سے دو طریقے کی ریکھا ایک اوپر گئی یہاں سے یہ ریکھا نیچے اتر رہی ہے یہ میں نے گھر کی طرف واپسی لکھا تھا میں نے کہ اس کنڈیشن پہ اگر انہوں نے ایک باری کہہ دیا مجھے کہ میں باہر گیا تھا تب میں بول دوں گا کہ اس طرف گھر پر واپسی ہو جائے گی ادر وائز یہ گھر پر ہی رہیں گے سر میں گھر پر ہی تھا اس ٹائم پر بھی سمجھ آئی کی اس فارمیشن کو سمجھنے میں ایک ایک چیز پوچھنی تھی بس مجھے اس کے بعد مجھے سمجھ آگئی یس یہ میں ڈائری پر یہاں پر لکھ دیا تھا واپسی لکھ دیا تھا میں نے اور پر اسے ٹیسٹ کر رہا تھا تب ہی میں نے چار باری پوچھا کہیں گئے تھے کہیں گئے تھے انہوں نے کسن نہیں گیا تھا مجھے سمجھ آگئی اس ٹائم پی رڈ پر جائیں گے ہی نہیں یہ کچھ بھی ہو جائے یہ سٹڈی کی ریکھائیں ہیں اب سمجھو اب یہاں پر یہ دیکھو یہ بیس سال ہے یہ پتلی سی ریکھا نے یہاں پر ایک ڈسٹربنس دی دی انیس سال انیس سال اب میں نے کیا کہا تھا یہ کیا ہے ترقی کا ہے لیکن یہاں پر ڈسٹربنس کے قرن ان کا ایک سبجیکٹ پھر خراب ہو گیا انیس سال میں میں نے کیا کہا تھا جو چونچ نکلتی ہوئی چیزیں آتی ہیں یہ ٹھیک ہے پر لیکن ڈسٹربنس دے گی ہوئی سر میرا میس سترہ کے بعد پندرہ کے بعد جو ہے ٹھیک ہو گیا تھا بٹ پھر بھی وہ دکتیں دے گا ٹھیک ہے آگئی سمجھ جی آگئی اب بیس سال پر چلے اب دیکھو بیس سال کی ایک ریکھا کس کے ساتھ ٹچ ہے پیچھے سے ٹرے کا ٹچ ہے یہ ٹچ ہے نیچ ہے جی بیس سال کی ریکھا ہے اکیس سال کی ریکھا ہے بائیس سال کی لیکن تئیس سال پر اس ریکھا نے ایک ٹرینگل بنا لیا میں نے کہا یہاں پڑھائی سے ریلیٹڈ چیزیں شروع ہوئی ہیں سر میں نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا بائیس جیسے یہ بائیس کے ساتھ ٹچ ہے نا یہ دیکھو یہ جیسے ہی یہ ڈاٹ ہے ڈاٹ نے کہا گڑ بڑ یہاں تک نہیں بات بنے گی گھر پر ہی اب بائیس کے بعد یہ شروع ہو گئی اور ایک یہ ریکھا 23 پر یہ آگئی 24 پر یہ ہے تو 25 پر یہ ہے 25 تک ان کی کمپلیٹ ہو گئی 26 پر انہوں نے کوئی تیاری کری ارے واہ کیا بات ہے یہاں سمجھ آئی اس فارمیشن کتنی تف فارمیشن تھی اور وہاں پر کیا تھا کہ آپ کو ایسی ایسی ریکھاؤں سے بنا دیا تھا کچھ نہیں سمجھ آئے گی کچھ نہیں آئے گی یہاں ایک ایک ریکھا کا مطلب اب یہاں سے جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے وقتی شروع کرتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ ایفرٹس شروع کرتا ہے اب 26 پر انہوں نے سب سے پہلے کس ریکھان سے ٹچ ہوئی پڑھائی والی سے تو 26 پر انہوں نے پڑھائی کرنی شروع کر دی اب ایک ریکھا نے نیچے اتر کر یہاں پر یہ کس ریکھا یہ ان کی بھاگ کے ریکھا یہاں پر کیا کر رہا ہے یہ 27 میں نے کہا اب سمجھ لو کیا شروع ہو رہا ہے جوب کی ٹینشن یہ دیکھو دیکھو پیچھے سے ریکھا شروع ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ یہاں سے پکڑتے ہیں یہ ہے 27 جوب کی ٹینشن گھر کی ٹینشن پیسو کی دکت یہ سب چل رہی تھی آپ کی لائف میں اور 28 سال تک چلتی رہی لیکن 28 سال تین مہینے پر آپ کا پروفائل چینج ہو گیا کیا ہے پروفائل چینج ہو گیا جی پھر آپ کا پروفائل بھی چینج ہوا وہ بھی سمجھ لو دیکھو سوری دیکھو یہاں پر یہ ایک سرکل بنے یہ سرکل بنے یہ ریکھا گھوم گئی ہے اب جب گھومتی ہے یہ ریکھا سیدھی تھی ڈارک بنی ہوئی ہے یہاں آفشوٹ کٹا ہوا ہے پرشانی تو ہو رہی ہے جوب میں لیکن یہاں پر اور اور اس ریکھا نے شارپنس دکھا دی سر میرا پروفائل چینج ہوا تھا میں نے یہ یہ کیا ہوا تھا پر مجھے جو جو نوکری میں یہ یہ چیزیں مجھے کرنے کو دے دی گئی تھی تو یہاں پر اب کسی وقتی کے ہاتھ میں یہ آ جائے اور وہ جوب نہ چھوڑے لیکن اس ریکھا کے ساتھ یہ مل گئی ہے اگر دیکھو ان ریکھاوں کے ساتھ یہ ریکھائیں ملی ہوئی ہیں یہ ملی ہوئی ہے یہ ملی ہوئی ہے اس ریکھا کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چھوڑ نہیں پائیں گے میں نے یہی لکھا میں نے کہا کہ آپ انتیس میں جوب کی ٹینشن سٹارٹ ہو چکی تھی دیس دیس سال میں ایک یہ سرکل آیا ہوا وہ دکھتے اور اکتیس تک آپ کی لائف میں یہاں تک رکوں گا یہاں تک رکوں گا کہ بہت جیادہ پرابلم اور اکتیس میں ایک پرابلم شروع ہوئی گھر کی اب سمجھتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ ریکھا کیا ہے سر یہ پریوار پریوار یہاں پر اس ریکھا نے ایک ڈسٹربنس دے دی یہ دیکھنا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر اب اس ریکھا نے اس کے ساتھ چھو رکھا ہے اس نے اس کے ساتھ چھو رکھا ہے اور اس نے یہ ہے اکتیس سال اور یہ ہے بتیس سال یہ اب ہوا کیا اور بیچ میں دیکھو ٹینشن یہ بھی چل رہی تھی چل رہی تھا ہی چل رہی تھی گھر پر بھی پرابلم چل رہی تھی یہ ٹائم پیرڈ پر میں نے الگ ہی نکال کے رکھ دیا کہ یہ یہاں پر کوئی بیمار ہوا ہے سر اکتیس میں میرے پتا جی کو سو اینڈ سو ہو گیا ایک نئی بیماری پتہ لگی انڈ دن بتیس میں وہ گر گئے ان کو چوٹ لگی اب میں نے کہا کہ یہاں اگر یہ چیز ہے تو بھائیہ پھر تو یہ ریکھا بھی تو ہونی چاہیے یہاں بھی تو بیمار ہوئے یہاں بھی تو بیمار ہوئے یہ ریکھا اسی پہ تو آ رہی ہے یہ ریکھا اسی پہ تو آ رہی ہے جو کو منگل ریکھا پربھاوی ریکھائیں جو ہوتی ہیں ان کو ایک ویڈیو بنا دیا ہے وہ سمجھاؤں گا جو ریکھا جہاں سے ڈارک ہے جہاں سے ڈارک ہے وہ ریکھا اس وقتی پر اتنا پربھاو ڈالے گی اس وقتی کی زندگی پر اب یہ ریکھا نے اس پر کتنا پربھاو ڈالا ان کی زندگی پر یہ دیکھو ایک یہ ریکھا نے ایک یہ ریکھا نے ابھی تک پرباہو ڈال رہی ہے یہاں آکے پرباہو ختم ہو رہا ہے ہو رہا ہے it means اس سے پہلے پہلے میں ہی کچھ نہ کچھ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ٹائم پیرڈ پر ان کے فادر سوری اس ٹائم پیرڈ پر ان کے فادر ٹھیک ہے یہاں اور اس ریکھا سے میں نے پکڑ لیا کہ میں نے کہا ساڑھے پچیس میں ان کو ہاں سر موتیہ بند کا تھا پر لیکن گھر پہ ہی یہ وہ ڈاکٹر کو دکھانی پائے تھے سو اینڈ سو ساڑھے پچیس میں وہ ایک بیماری آئی تھی ٹھیک اب میں نے یہ پکڑی پھر میں نے کہا کہ دیکھو جی یہاں پر بھی آپ کو دکت آئی ہوگی اس ٹائم پیرڈ پر بتیس میں بھی تیتیس میں بھی آپ کے گھر پر پتا جی سے ریلیٹڈ چیزیں جی جی آ رہی تھی اب یہ چوتیس سال تک پہنچ چکے ہیں یہ چوتیس سال تک پہنچ چکے ہیں میں نے کہا اس ٹائم پیرڈ پر جاب میں بھی دکت آ رہی ہے جی آ رہی ہے بتیس میں فیملی میمبر بیمار پڑا پڑا اکتیس میں پڑا پڑا تیتیس میں پڑا ہاں ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھ لو اکتیس بتیس تیتیس اب یہاں پر آئے چوتیس اس ٹائم پیرڈ تک یہ پتلیسی ریکھا جاب کے لیے آ رہی ہے آ رہی ہے اب سمجھتے ہیں آگے کا کیجے اب دیکھو ان کی شاد سر وہ آپ نے مجھ سے کہا تھا شادی میں دکت آئے گی ہاں ہاں کچھ نہیں ہوتا دیکھو اب یہ ریکھا نے کیا کرا ایک ایسے ریکھا سے مل کر ایسے مر گئے بن گئی اور یہ ریکھا ایسے آئی یہ شادی کی ریکھائے ہیں یہ شادی کی ریکھائے ہیں ایسے کر کے جو نکل کے گئی ہیں یہ شادی کی ریکھائے ہیں ٹھیک ہو نہیں پہلے سمجھو دیکھو پہلے میں نے ڈیٹیل میں نہیں سمجھایا تھا اب میں سمجھاتا ہوں کیونکہ وہاں تب میں نے جیسے آم پارم ریڈر کرتے ہیں یہ ماؤنٹ ایسا کہتا ہے یہ یہ ایسا کہتا ہے اب میں بالکل چھوڑ رہا ہوں اب میں بہت آگے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بینا بتائے انٹر کرنے کی سامرتھ رکھتا ہوں تو اب میں نے کیا کہا کہ یہ مڑ گئی ریکھا یہاں کر کے یہ مڑ گئی اب کیا ہو رہا ہے جب یہ مڑتی ہے تب آپ کی لائف میں کچھ چینج آتا ہے تو یہ کیا ہے چھتیس سال پر مڑی چھتیس سال پر مڑی چھتیس اور سیتیس سال یہ دیکھنا چھتیس یہاں بھی یعنی کوئی نہ کوئی ابھی بیمار تو ہے ٹھیک ہے لیکن چھتیس اور سیتیس پر یہاں پر ڈسٹربنس آ رہی ہے اب آپ کو میں نے پہلے بھی بولا تھا جب آپ کی شادی ہوگی تب دکت آئے گی تب اب یہ دکت کس چیز کی ہے یہ دکتیں شروع ہو رہی ہیں آپ کی لائف میں کی کام سے related بیماری سے related گھر پر ٹھیک ہے پیسوں کی دکتیں یہ سب شروع ہو رہی ہیں ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے لیکن جیسے ہی سیتیس سال ختم ہوگا تب تھوڑی 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 پرابلم اور ساڑے ارتیس اور انتالیس میں میجر پرابلم دکھتے چاروں طرف سے آئیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پر دکت ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم ایک یہ پرابلم یہاں آ کر میں رکھ جاؤ یہ ہے آپ کی ٹائم ساڑے ارتیس اور انتالیس میں سال ٹھیک ہے یہاں آ کر آپ اپنی نوکری کو کہو کے بائی بائی میرے کو اب بزنس کرنا ہے سر کوششن تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں پلیٹ فارم نہیں مل رہا اب اتنی دکھتے آ چکی ہیں کہ میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں میں کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کیوں کر رہے ہو نہیں کرو اب تو دکھتے شروع ہو رہی ہیں ابھی آپ تھوڑا سا فل سٹاپ لگا لیجئے اب انتالیس سے بیالیس سال پر گھر سے پرابلم شروع ہو جائے گی کوئی بیمار وقتی ہے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا یہ یہ اب سمجھ گئے یہ ہے ٹائم پیرڈ آپ کا آپ کے پتا جی کا تو اب یہاں پر کچھ ہوگا انہیں ٹھیک ہے یہاں پر کچھ ہوگا یہ چیز سمجھ آئی تو اکتالیس سال نکالا ہے میں نے اس چیز کا تو اب یہاں پر دکھت ہے ابھی میں نے ایک نومبر میں انیلیسس کروایا تھا کرا تھا کسی کا تو ان کا میرے پاس فون آیا کہ سر کہ آپ نے مجھے کہا تھا ٹیک کیر میں 43 کا ہوں 43 سے 46 میں ٹیک کیر تو میں آپ کی بات جو ٹیک کیر وہاں نے سوچا ویسے ہی ٹیک کیر ہے اور جب میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اپنی ڈائری پر اگر ٹیک کیر لکھ رہا ہوں تو ہر وقتی کو پرکھو ہر چیز پر پرکھو نوکری میں ہے تو سنبھل کے چلو بزنس میں تو جو فوق فوق کر قدم رکھو ان کا ایک وفادار وقتی 43 سال میں ان کو ایسا جھٹکہ دیکھے گیا کہ گھر بگیا سڑک پر آ گئے کہ سر وہ اپائے دے تو تب سے نومبر سے انہوں نے اپائے نہیں لیے تھے جب یہ جھٹکہ لگا تب میرے اس چیز کا دھیان آئی کہ انہوں نے یہ کہا رکھا تھا تیک کیئر تب جا کر انہوں نے میرے سے اپائے لینے چاہے تو میں نے کہا ابھی تین سال ایسے ہیں کہ آپ کی فیملی میں الٹی سیدھی سیجے ہوں گی سر بھائی کی سرکاری نوکری چھٹ گئی میں نے کہا ہوگا ابھی تین سال پلیز یہ چیزیں کر لیجے میں ڈائیری پر اگر تیک کیئر لکھ رہا ہوں اگر میں نے یہاں ہیلت ایشیوز لکھی ہیں یہاں ہے آپ کے فادر کو کچھ ہونا ہے کیونکہ اس کو میں نے ری کنفارمڈ کرنے کے لیے ساڑھے پچیس سال پوچھا اکتیس پوچھا بتیس پوچھا یہ وہی بیمار پڑ رہے ہیں لگاتار اس لیے یہ منگل ریکھائیں سواستے کو بتاتی ہیں پیچھے کی ریکھائیں فیملی میمبر کو آگے کی ریکھائیں آپ کے کام شروع کرنے پر اس پر آدمی بیمار پڑے گا اور اس پر کچھ تو آپ کی لائف میں دکھتے جادہ شروع ہوں گی یہ منگل ریکھا آپ کو پرباوی ریکھاؤں کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا یہ چھ سمجھ آئی تو اب آپ کو لائف میں کہا پر میں نے کہا یہاں تک دیکھو یہ 35 ہو گیا یہ 35 ہو گیا 36 38 39 ہو گیا تو میں نے کیا کہا کہا آپ یہاں پر کوئی چیز شروع کرو گے میں نہیں کروانا چاہتا کیونکہ جیسے ہی آپ شروع کرو گے مصیبتیں آپ کے بعد دھیرے دھیرے بڑھنے لگیں گی یہاں پر کام میں دکت جاب میں دکت ہر طرف سے دکتے شروع ہوں کی اس کو تھوڑا سا یہاں دیکھتے ہیں دیکھو اس time period پر تھوڑا سا examine کرتے ہیں اس time period ٹھیک ہے تھوڑا سی photograph کو لیتے دیکھو مجھے یہ confirmed کرنی تھی یہ تو میں نے کیا کرا میں نے ان کی بہت سے photograph وں دکت یہ دیکھو یہ دکت ٹھیک ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی 38 سن سال پر دکتے شروع ہو جائیں گی یہ یاد رکھ لیجے گا کیونکہ پہلے تو چلی رہی ہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت تھوڑی بہت لیکن اس کے بعد بھی شروع ہوں گی سمجھ اس اس ریکھا کو پکڑتا ہوں میں اس ریکھا کو پکڑتا ہوں اب مجھے اس ریکھا کی clarity چاہیے کہ یہ ریکھا یہاں disturbance پہ چل رہی ہے اور چل رہی ہے یا نہیں چل رہی کیا دکھتے آ رہی ہیں اور نیچے کتنے offshoot دکھائی دے رہے دونوں طرف سے calculation کر رہا ٹھیک تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک offshoot ختم دکھت یہاں کام شروع کرنا چاہتے ہیں یہ offshoot یہ الگ سے ایک square بنا ہو ہے it means یہاں تک کچھ property ہے اس کے بعد ان کی life میں کچھ change آئے گا اب کیا کر رہے ہیں یہ 49 سے پہلے تو 34 35 سے business شروع کرنا چاہ رہے تھے پھر شادی کے لیے میں کہہ رہا ہوں اوکے کر لو 49 میں پیسو کی دکت جوب کی دکت گھر پر بیماری اس کی وجہ سے تھوڑی بہت پرشانیاں شروع ہو جائیں گی اور آپ کی life میں آپ disturbed رہو گے اس سے married life خراب ہو سکتی ہے ویسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرا لیجے گا ٹھیک اب بات آتی ہے 49 سے 42 سال کے بیچ میں آپ کی طبیعت خراب آپ کے فادر کی ہو رہی ہے 41 میں سمجھ گئے اب کیا ہوگا کہ میں یہاں پر بزنس کے لئے کہہ دیتا ہوں تو آپ disturb رہو گے تو آپ نے بزنس نہیں کرنا 42 سال تک 43 سے شروع کرنا ہے آپ نے کام مدہ یہ آتا ہے میں خود اپنی property بنا ارے جی کیسے بنا ہوگے نہیں بنا سکتے اس لئے property کو نہیں چھوڑنا میں یہی word تھے یہی language تھی میں نے کہا نہیں بنا اس لئے property کو آپ نے نہیں چھوڑنا اب جب تک پتا جندا ہے آپ کہو میرے اور میری بہن کے نام پر جو چیز کرنی ہے اب کر دو اس کی registry کر والو پہلے سے ہی ٹھیک ہے اب جی جا ہے بہن تو دینا بھی چاہے تو جی جا نہ دے دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کوئی گھر ہی کھریدنا ہے اس پہ بزنس پہ نہیں لگانا پیسہ اس property کا ختم ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس کے بعد یہ ریکھا پتلی بھی ہو رہی ہے یہ ہلکی پڑ رہی ہے تو یعنی پرابی ریکھاؤں پر جن کا اثر تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے پیار یعنی پتا جی سے تھا اب وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ریکھائیں اب جو کی سنتالیس سال تک آپ کا کام چلے کا جس کے اندر آپ گھر سے ریلیٹڈ کچھ مرمت یا کچھ نہ کچھ کراو کے اب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اب دیکھو ہم یہاں پر تھے نا یہ والی ریکھا اکتالیس سال کی تھی یہ بیالیس کی تھی یہ ترتالیس کی میں کیا کر رہا ہوں یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پڑا ہو ہے میں کیا کر رہا ہوں میں ریکھا کو سیدھا لے کے جا رہا ہوں یہ 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 یہاں پر گئی اب یہ جو ٹائم پیرڈ ہے ترتالیس سال کا ہے ترتالیس سے لے کر یہ ریکھا کو میں یہاں آ کر چھوڑ دوں گا ٹھیک چھوڑ دوں گا پھر میں اسے دیکھوں گا دوسری فوٹوگراف میں کیا یہ آگے تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے میں انہی چیزوں کو بہت دیکھتا ہوں یہاں کے بعد ایک ریکھا بن گئی یعنی ایک پرپٹی سے ریلیٹڈ آ کر چلی اور آپ اوپر جاؤں گا دیکھنا یہ آ کر یہ ریکھا یہ ریکھا یہ آ رہی یعنی تیر تالیس سے سنتالیس سال تک آپ کا کام چلنا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک ریفلیکشن آئے گا ٹھیک ہے آپ کام کر لو جاپ کر لو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن یہ یہ ٹکڑا یہ ہی آ کر ختم ہو رہا ہے تو سنتالیس سال یہ دیکھو یہ ریکھا یہ آ کر ٹھیک اب سنتالیس سے لے کر میں نے بیچ میں گتی ودیاں بھی تو دیکھ رہا ہوں نا کہ ان کو کیا مل رہا ہے کیا بنا رہے ہیں اس میں ایک انویسٹمنٹ بھی ہے ہے یا نہیں ہے تو میں نے پینتالیس سے سنتالیس سال کے بیچ میں ایک انویسٹمنٹ بھی ڈال دی ٹھیک ہے سو انویسٹمنٹ کیا ہے کی چھوٹا موٹا مرمت کرانا گھر کی سو انڈ سو یہ وہ بھی تھی ٹھیک اب میں چلتا ہوں آپ کی لائف میں سنتالیس سال سے آگے اب سنتالیس میں سیدھا تریپن تک چیزوں کو لے چل رہا ہوں کہ وہاں تک ایک انویسٹمنٹ ہے یعنی یہاں بزنس سنتالیس سے پچاس پر تھوڑا سا دکھت دے گا اور اس کے بعد پھر تریپن تک چلے گا یہ سمجھتے ٹھیک ہے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میں اس جگہ پر رکھوں گا یہ دیکھو یہ پتلی سی ریکھا ہے میں اس جگہ پر رکھوں گا ٹھیک ہے یہ تریپن سال آنا چاہیے اب یہ سنتالیس سال تھا نا ٹھیک ہے سنتالیس آٹھالیس انہین چاس پچاس اکی آون ٹھیک ہے باون تریپن یہ تریپن یہ دیکھو اسی ٹائم پیرڈ پر یہ ریکھا یہاں پر آ رہی یہ ہے تریپن سال ٹھیک ہے یہ پر ایک لگزری لین کی ریکھا یہاں پر ٹچ ہے تریپن سال آ گیا ٹھیک اب تریپن کے بعد میں کیا کر رہا ہوں آپ کی لائف میں چھپن سال تک تھوڑا سا آپ کو سلو ڈاؤن پر لے کے آ رہا ٹھیک کیونکہ یہ ریکھا اب تھوڑا 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 ویک ہو رہی ہے اور ویک ہو رہی ہے اور ویک ہو رہی ہے یہ یہ جب ویک چل رہا ہے چل رہا ہے تو میں نے کیا کر تریپن سے چھپن سلو ڈاؤن کر دیا ٹھیک چھپن سلو پر ایک دکھت رکھتی اٹھاون پر میں ایک دکھت رکھتی دیکھو چھپن ستاون اٹھاون یہ میں نیچے آنگا اٹھاون پر ایکچول میں یہ دکھت ہے نا یہ دکھت ایکچول میں کچھ گھر سے ریلیٹڈ جو ہے دکھت مجھے دکھائی دے رہی کچھ مطلب گھر پروپٹی یا اس سے کچھ چیزوں پر مجھے کچھ چیزیں ریفلیکشن پر آ رہی ہے پکچر میں دوسری پکچر پر دیکھتا ہوں سب میں وہی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں یہ نہیں سمجھا رہا کی کس طریقے کی پروپلم ہے کیونکہ پھر میں زوم کرتا ہوں تو پھڑ جاتی ہے فوٹوگرام پر لیکن اٹھاون پہ ایک دکت جرور ہے ٹھیک اب سمجھتے ہیں چیزوں کو کی آپ کی لائف میں آپ بزنس کر رہے ہو لیکن اٹھاون پر دکت آ رہی ہے پہلی بات اب اٹھاون سے اکسٹھ سال کا جو سفر ہے یہ بھی ٹھیک چل رہا لیکن اس ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ ٹچ کر اور یہ ریخہ یہاں گئی اور اس کے بعد اس ریخہ نے ایک ٹرینگل بنا لیا یہ ٹرینگل بنا لیا اور یہ ایک ترقی کی ریخہ اور یہاں پر ایک ڈسٹربنس یہ ہے یہ ہے تو اب میں تو انہی کو دیکھ ساری چیزیں کروں گا جو مجھے دکھائی دے رہا تو میں نے لکھا ہے کہ 61 سے لے 66 سال یہاں پر بھی ہلکی دکھتے ہیں 66 سے 68 سال پر کچھ گھر سے چیزوں پر بھی ورکنگ ہو رہی ہے کوئی چیز بنوانا کچھ کرنا وہ بھی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں اسی یہ سمجھ آگئی کیونکہ کیا ہوتا جب یہ نیچے کی طرف چلتی ہے کھرچے کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے بیماری کو بھی کرتی ہے سب چیزوں کو کرتی ہے تو تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں بھی آپ کی life میں چلیں گی اور پھر آپ کی life میں 71 سال کے بعد آپ کی صحت جو ہے تھوڑی بہت ڈاؤن ہونی شروع ہو رہی ہے 74 سال تک یہ آپ کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں پر یہی ریفلیکشنز آ رہی ہیں دیکھو یہ ریکھا جو یہاں سے نکلی ہے 25 سال تک آپ کی ایک چیز کمپلیٹ کرا دی اس نے یہ انڈیکیٹ دے رہی ہے اب دیکھو اس سے ہی آگے میں چلتا ہوں میں یہاں رکھوں گا یہ 49 سال آئے گا 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 اب وہی چیزیں میں نے بولا تھا یہاں یہ گڑھ بڑ چل رہی ہے 41 سال تو یعنی 49 سے اندر کی طرف آئی ہے اور اوپر کچھ ڈسٹربنس ہے تو آپ سوچ لو جو میں نے ساڑھے 38 سے بولا آپ کو دکتے شروع ہو رہی ہیں وہ ہو چکی ہیں تو اپنے پتا جب تک ہے اپنی شادی کو کرواؤ اور اس کے بعد یہاں پر پیسو کی دکت آئے گی چھوٹے چھوٹے آف شوٹ ہے جب وہ اتنی بڑی پروبلم کو جھل لیا آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہوں گی آگے کی پروبلم تو اینی وی لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے آف شوٹ دکت دیتے ہیں ٹھیک تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ابھی کوئی کام شروع نہیں کرنا ہے 41 یہ 43 آ رہا ہے 43 کے بعد میں نے کہا تھا کوئی کام کرنا تو وہاں آپ کام کرو ادار کھونی شروع ہو گئی وہی ہاتھ ہے وہی ہاتھ ہے وہی ہاتھ ہے اور اگر آپ اس ریخہ کو پکڑ کر آپ کوئی چیز نکال نہ چاہو گے نکل ہی نہیں سکتی پام سٹری میں یہ جتنے پام ریڈر بیٹھے ہیں وہ کیول بھاگ کے ریخہ کو دیکھ کہتے ہیں دیکھا یہ کتنی سٹرگل کرا رہی ہے نہیں اگر یہ سٹرگل کرا رہی ہے تو دوسری ریخائیں بھی تو بہت کچھ کر رہی ہیں زندگی میں یہ نہیں ہے آدمی کمان نہیں رہا کیا مانتا ہوں مشکلے آ رہی ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ ٹرینگل تھوڑا سا دکت دے گا بٹ لیکن میں نے یہاں پر تلاق کی چیزیں تو نہیں دیکھی نا بھئی تلاق والی چیزیں ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا پرشانی ہی تو دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھو گھورانا نہیں ہے بس چیزوں پر ٹھیک اب دیکھو جب بھی یہ ریخہ آتی ہے اس ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ ٹچ کرا ہے یہ ریخہ آگے جانا چاہتی ہے تو کوشش کرنا کہ ساتھ میں بی بی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ کماتی ہوئی ملے کیونکہ یہ information جب بھی اگر یا تو یہ یہاں سے نکلتی نا یہاں سے نکلتی یہاں یہاں اور جب بھی یا تو ایسے نکلے اور وہ ریخہ کو ٹچ کرنا چاہے تو سمجھ لینا کی وہ ایفرٹس کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے تو اسے اوکے کر دینا یہ انویسمنٹس کر جے یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی اور یہ جو ریخہ جو چل رہی ہے جو میں نے پشلی باری بولا تھا وہ ایکچول میں پرپٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے پہلے ہی ساری چیزیں کر لیجے گا یہ ہے آپ کے ہاتھ میں پوری چیزیں جو انڈکیٹ کر رہی ہیں کی آپ کی آپ کا جو صحی سمیں ہے وہ 43 سال سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت دکھتے رہیں گی کام پہ دھیان دینا ہے 43 سے 47 سال 47 میں تھوڑی بہت دکھت 45 سے 47 میں آپ تھوڑا گھر سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں پہ کرو گے اور اس کے بعد پھر پچاس پر یہاں پر کچھ چینج آئے گا پچاس سے 53 پر ایک انویسمنٹ کرو گے اور اس انویسمنٹ کے بعد تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جائے گا 58 پر دکھت آئے گی اور اس کے بعد جو ہے 61 سے 66 سال ٹھیک جالے گا اور پھر 66 سے 68 پھر گھر سے ریلیٹڈ کچھ جمہداریاں یا اس پر کچھ انویسمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی سہر ڈاؤن 71 سے 74 پر ہو رہی ہے یہ ہے آپ کی لائف کا نچوڑ اس کے اندر آپ کو کون سے اپائے کرنے ہیں ایک تو اپائے دیکھو میں تو ریزن کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جب یہ ڈاٹ آجاتے ہیں یہ آتی ہیں یہ دیکھو یہ دکھتے دیں یہ دکھتے دیتے یہ کہاں پر آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھو میں نے تب ہی کہا پروپٹی 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 اپنے پاس رکھئے گا بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں وہاں ٹھیک اور پھر جب کام سے ریلیٹڈ چیزوں پر یہ کیوں آئے ہو ہے تو تب ہی میں نے کہا ہے کہ انہ تین سال کے اندر کچھ دکھتے آئیں گی انہیں آپ ڈٹ کے سامنا کرنا اور آپ چیزوں کو نکل دے رہو بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا آپ شکر بھی ڈسٹرپ ڈسٹرپ چاہو تو شکر کا اپائی بھی لے لئے جی جی دھنیوال